جائے بھارت آج ہم پڑیں گے ایک اکشا چیار جروخا پستک پاٹ تیرا کانا باتی کر کانا باتی کر کان جمام بات کان جمام بات کانوں میں بات یعنی کانا فسی یا مجاک مجاک میں کان میں کیا بات کہتی ہیں کیا آواز کرتی ہیں کر مجاک مجاک جنگل میرا سبا سیر راجہ نے آج سبھی کو سبا کے لیے بلایا بندر ہاتھی کرگو سادی انیک جانور پہنچ چکی ہیں راجہ منز پراسین ہیں وہ سبھی کو مہتوپنچ سوچنا دے رہے ہیں پھر یہ یہ ہے کیا ہاتھی کو تو سنائی نہیں دے رہا اس کے کان کہاں گئے چتر میں جن جیو جنتوں کو تم پہ چانتے ان کے نام لکھو اپنے نام لکھ لو بندر گلہ رہی بین جیبرا توتہ آتھی جراب بھا گوڑا ہیڈ لومڑی چوہا سیر لکھ لے ان جانور کے نام لکھو جن کے کان چتر میں نہیں دکھائے گئے آتھی کرگو سادی ان جانوروں کے کان بناو تاکی اپنے راجہ سیر کی بات سنسکی بنا لو اپنے کان چتر میں کن جانوروں کے کان نہیں رن کے کانوں سے بڑے ہیں اور کن کے چھوٹے تعلیق ام لکھو بڑے کان والے جانور بھینسہ جیبرا گینڈہ جیرہ باہ بارہ سنگہ چھوٹے کان والے جانور سیر چوہا بندر باغ تین دوہ نیچے کچھ جیو جنتوں کے نام دیئے گئے ہیں انہیں دردیش کے انہوں ساتھ تعلیق ام لکھو جنتوں جن کے کان بہار دکھائی دیتے ہیں گائیں بکری گوڑا بھینس کتہ ساند گدا اونٹ جنتوں جن کے کان بہار دکھائی نہیں دیتے کبوطر چڑیاں بھیڑ بھلہری مرگا کوا جن جانوروں کے کان بہار دکھائی نہیں دیتے میں کیسے سنتے ہوں گے کواہ کبوطر چڑیاں توتادی کے کان باہار دکھائی نہیں دیتے ان کے سر کے دونوں طرف ایک ایک چھید ہوتا ہے یہ ہی ان کے کان ہے یہ پروں سے ڈھکی ہوتی اس پرکار چپکلی کے کان بھی چھوٹے چھید جیسے ہوتے ہیں باہر دکھائی نہیں دیتے بہت بڑی آگے بڑھو پاٹھ میں آئی جی جنتوں کے نام پر ڈور لکھو کس کے کان بڑے اور پنکھے جیسے ہوتے ہیں آتھیک ہیں پتی جیسے کان کس کے ہوتے ہیں کرگوستو آگے سر کے دونوں طرف ہوتے ہیں بہنس کے آتھیکے سر کے اوپر کھڑے دکھائی دیتے ہیں جیبرا کے جیبرا کنی پاتی سے جی جنتوں کے نام لکھو جو اپنے کانوں کو اڈا سکتے ہیں کائیں بھہنس ہوتھی گوڑا کتہ جنت تو اپنے کانوں کیوں لاتے ہیں جنت اپنے کانوں کیوں لاتے ہیں جنت تو اپنے موپر بہتی مکھیو یا نیکیوٹو گڑھرانے کے لیے کانوں کے لاتے ہیں کیا کان کے چھوٹے ہیں بڑے انکھ کہا سننے پر کوئی سر پڑتا ہے نہیں تمہارے کان کہاں پر ہیں سیر کے دو نور دو دو نور ایسا کرو آس پاس کی جانور گسم جا کر کسی وسط سے آواز کرو یہ جاننے ایک ہوشی کرو کہ وہ جانور آواز آنے کے دل 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 سام میں مڑایا نہیں دیئے گئے کتنوں میں سے جو صحیح ہے اس کے ان کے سامنے سٹکا اور گلت ہے تو اس کے سامنے کروز کرنے سان لگاؤ کان میں محل جمع ہونے دینا کروز گلت کان میں نکلی وسطو ڈالنا گلت آگے بڑھو کان میں در دو نپ ڈاکٹر کو دکھانا صحیح ٹھیک کان میں تیز آواز میں کوئی بات کہنا گلت کان میر بلگ لگانا گلت بات کان کی سفائی رکھنا ٹھیک بات کس کی کیسی کھال کس کی کیسی کھال آو چتر میں دیئے گے جانورو کان کی کھال سے ملان کرو ملالیں بھائی یہ ملالیں جیبرہ کا جیبرہ کی کھال سے کتے کتے کھال سے گلہرے کی گلہرے کی پہنچ سے چتے کے بچے کا چتکے دار چتر سے ملالیں جی بھارت کیا تم نے کبھی کھیزہ نور کو چھوہ ہے یہ دی ہاں تو اس کا نام لکھو ہاں میں نے اپنی گائیں گوری کو چھوہ ہے کیا اس کے سری پر بال تھے ہاں اس کے سری پر بال تھے پرشات کی دن میں مینڈک اور کےچویں اکثر دکھائی دیتے ہیں کیا تم نے کبھی انہیں پڑھنے کوشش کی یہ خال بوچک نہیں ہوتی ہے اس کارنہ ہم انہیں آسانی سے نہیں پڑھ سکتے چپکلی اور کرکٹ کی سریر پر بھی وال نہیں ہوتے سڑیا کو اور کبھو ترادی فکشوں کے سریر پر بالوں کی جگہ پنک ہوتے ہیں دیکھیں چھاٹھوڑ لکھو دیگی تعلیقہ مندردیس کے نصار چھاٹھ کر لکھو جنتو جن کے سریر پر بال ہوتے ہیں گوڑا اونٹ گدہ بکری بھینس کتا بیڑ گائیں جنتو جن کے سریر پر بال نہیں ہوتے کبھو تر چڑیاں پینڈک مینڈک کیچوہ مور تیتر کیا تم تعلیقہ کو اپڑ کرندہ دا لگا سکتے ہو کہ جیو جنتو کے سریر پر بال ہونے اور باہری کان دیگا ہوتے ہیں جن جنتو کے کان باہر دکھائی نیتے ہیں ان کے سریر پر بال نہیں ہوتے کس کے انڈے اور کس کے بچے گرمیوں کے دن تھے کیا جن نے دیکھا کہ ایک گوریاں گوریاں چڑیاں گوریاں چڑیاں تیم کین چن کر لاتی اور انہیں کمریں کہ رسدانمی کٹھا رسدانمی کیا کرتی کٹھا کیا کرتی کہ کٹھا رکھتی اس نے ماں سے پوچھا تو اس نے بتایا لگتا ہے گوریا اپنا گوشلا بنا رہی ہے یہ اس گوشلے میں انڈے دے گی کچھ دن بعد ان انڈوں سے بچے نکلیں گے ویجے بہت اچھک تھا کچھ سمیں پادگوریاں تین انڈے دی ویجے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا وہ ہے انہیں روزانہ دیکھتا کچھ دنوں بعد گوشلے چیچی کی آواز آنے لگی ویجے نے دیکھا کہ انڈوں میں سی سوچے چوجی نکل آئے تھے پتہ کروڑ دیکھو کون سے جیو جنتوں انڈے دیتے ہیں کنی پانچ جیو جنتوں کے نام لکھو جن کے انڈے تم نے دیکھے ہیں ساپ مرگی چڑیا کبوتر ستر مرگ کون سے جیو جنتوں بچے پیدا کرتے ہیں کنی پانچ جیو جنتوں کے نام لکھو جو بچے پیدا کرتے ہیں اور جن کے بچے تم نے دیکھے ہیں گائیں بھینس گوڑی بکری بھیل دیکھو چھاٹ اور لکھو پاٹھ میں جین جیو جنتوں کے نام پاٹھ میں جن جن جنتوں کے نام تو انہیں پڑھے ان میں سینڈ دے دینے والے جن جنتوں کے نام ہری باکس میں اور بچے پیدا کرنے والے جن جنتوں کے نام لال باکس میں لکھ لیں تو سام مرگا چڑھیا کے بودھ طرف فاکتہ اینڈ دیتے ہیں گائیں بھینس بکری بھیڑ سیرنی باگین یہ بچے دیتے ہیں آگے بڑھو جن جنروں کے کان باہر دکھائی دیتے ہیں اور شریف پر بال ہوتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں جن جن بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے پتہ کروڑ لکھو کسی ایک ایسے جانور کے بارے میں پتہ کرو جیسے تم یا تمہارے پروسیر نے کسی نیپال رکھا ہے اس کا نام لکھو گا میری گا میری پالتو میرا پالتو کتہ شہری بھوگو لگرنے پر کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے بھوگو لگرنے جیسے واجی کھالتا ہے وہ ہے روٹی دلیا کھاتا ہے وہ کب سوتا ہے ہاں رات کے سمجھ میں سوتا ہے پرنتو ہلکی سی آٹھ سے ہی جاگ اٹھتا ہے جب اسے گس آتا تو کیا کرتا ہے زور زور سے بھوگتا ہے اس کی دیکھ بالکون کرتا ہے ہماری صدق سے کیا اس کے کان باہر دکھائی دیتے ہیں یا دی ہاں تو اس کا آکار کاس ہے ہم اسے کان باہر دکھائی دیتے ہیں اکار کسی ہے گھول 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 نہیں اس کی کان کیسے ہیں پتے جیسے ہیں اس کے صریح پر بال یا پنک بالوں یا پنکوں کا رنگ کیسا ہے ہاں اس کے صریح پر بال ہے اس کے پنک بالوں کا رنگ بورا ہے ونڈے دیتا ہے یا بچے پیدا کرتا ہے خوتی یا بچے پیدا کرتی ہے ایسا کرو ایسا کرو لکھ لیں وئی خال لکھائی جاتی پتھانو اور ساتھ کا جنتو کا نام لکھ لو لکھ لو باغ جیبرا ساپ جی جراف لکھ لیں آگے بڑھو آگے بڑھو یہ بھی لکھ لیں جانور کالا ایرن ارہ تکھتوں میں کیا کھاتا کیڑی مکوڑے کان واج نہیں انڈے دیتا ہے سریح پر بال ہے یا نہیں کالا ایرن جنگل میں رہتا ہے گاز کھاتا ہے بار کان دیتے ہیں بچے دیتا ہے سریح پر بال ہے ہاں باغ جنگل میں رہتا ہے ماس کھاتا ہے کان باہر دکھائی دیتے ہیں ہاں بچے پیدا کرتا ہے یہ سریح پر بال ہے ہاں مور کھتوں میں رہتا ہے یہ کیڑی مکوڑے کھاتا ہے کان باہر دکھائی دیتے ہیں نہیں ہنڈے دیتا ہے یہ سریح پر بال ہے نہیں جیگے چتروں خود بندوار رکھاؤں سے موڑگر بلی اور چوئے کہ کان بناو آگے بڑھو اتالی کای برلے اپنی اپنی اتالی کای برلے گوریا گائے گدھا کبتر گوڑا سور مورنی